بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے اللہ پاک آپ کو خوش عباد رکھیں تو رمضان کی تیاریاں چل رہیں گے یہاں پہ دیکھیں میں شاوید باب بنانے کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دھال کو جوانا لہدہ اس میں سارے مسالے ویرا ڈال کے تو اس کو کر لیا تھا پریشر سیٹی ایک لگائی تھی ایک کپ پانی ڈال کے تو یہ میں نے کر کر رکھ لے ساتھ میں میں نے کالی میرچ اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ کوٹ کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں چکن جوانا میں نے جوانا لہدہ اس کو وائل کر کے فریڈ کر کے رکھ لیا ہوئے تو وہ اس میں ڈالوں وہاں پہ میں نے یہاں پہ وہ فردیں گرا بنانے کے لیے ماش کی دالیں کلو لی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں گرینڈ کروں گی بلے بنانے کے لیے اور یہاں پہ لسن جوانا وہ بھی میں پیس کے رکھ رہی ہوں تو اس میں میں نے آئل اور تھوڑا سپانی ڈالیں اور یہاں پہ میں نے وہ رول بنانے ہیں تو اس کے لیے چکن جوڑ کر کے میں نے رکھا ہوئے تو چلیں اب اپنی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے شامی کباب کی طرف چلتے ہیں اس میں مسالے سارے ڈالتے ہیں مسالے تو پہلے بھی میں نے سارے ڈالے ہیں جو اب بار میں پڑھتے ہیں وہ ڈالوں گی خرادہ نیا اور خریمی رچ میں نے ڈال دی ہوئی ہے تو یہاں پہ اپنا چکن ڈال دیں اس طرح بڑے اچھے بھنتے ہیں شامی کباب چلیں یہ اس میں ہو گیا ہم اس کو مکس کرتے ہیں میں چھتے ہیں میری تو میں کہہ رہا ہی جی تفاہ کھا دے گی اتنی طرح کھا دے گی اس میں سر ٹک ٹک کے کھا دے گی چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں تو چلیں اب اپنی تیاری اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اس کے شامی کباب بناتے ہیں پھر میں نے کہا اس کو راک دوں گی تو یہ جو ہے نا فریزر میں تھوڑے ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر اس کو میں جو اپنے اس میں ڈال ڈال کے پلاسٹک میں یا ڈبے میں اس کو رکھتی ہیں آئی سی دیکھیں ماما نے جو عورت کی ڈال لی تھی دہیں بڑے کے لیے اس میں ماما آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا جنجر ڈال ہے تھوڑا سا نمک ڈال ہے تھوڑی سے ہنگ ڈال لیا اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ابھی زیرہ ڈال ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا جیسے وہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا فلاپی کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا میں فرائی کروں گی تو یہ دیکھیں اس کا ایسا ٹیکسچئر ہے کرنے کے بعد ہاں میری نے کن کے دی ہے مجھے تو ساتھ میں میں نے اپنے شامی کباب بھی بنا لی اور باقی جو جو بناوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے دیکھیں ماما کی شامی کباب بھی تیار ہو گئے ہیں تو پیاری لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ماما نے اپنا سٹینڈر سائز رکھا ہوا ہے آپ لوگ ساہے تو بڑے بھی بنا ستے ہیں اس سے چھوٹے بھی بنا ستے ہیں جیسے آپ لوگ کو اچھا لگے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں نے سموسوں کے لیے چکن ویجیٹیبل جو وہ مکس کر کے جسے وہ بناتے ہیں پہلے میں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے تو ساتھ میں میں نے شامی کباب بھی بنا لیا تیار کر لیا ڈیپے میں ڈال لیا اور ساتھ میں یہ بڑا جو ہے یہ بھی میں نے اس میں نہیں بڑا جو ہے وہ بھی بنا لیا مسالے پہلے میں نے بنا لیا تھے چھٹنیاں بھی بنا لیا اب میں وہ اس کا سموسے کی پٹی کے لیے آٹا لگاؤں گی گن دوں گی تو جس میں میں نے ادھا کب جو ہے نا اس کا ڈال لیا ہوئے گئی کا گھرم کر کے میں نے ڈالا تھا ساتھ میں نمک ڈالا ہے سیرہ ڈالے اور تقریباً ادھا ادھا کلو سے اوپر ہے میرا وہ جو ہے نا میدہ تب اس کو اچھی طرح سمیں میکس کر لوں پھر اس کو گونتے ہیں پھر اپنے سموسے بھی بنا کر رکھتے ہیں تو چلے یہ تھی تیاری ہو رہی ہے تو باقی جو بھی اور کروں گی وہ بھی آن کے ساتھ شیئر کر لوں ہاں پہ میں ہری میرا دو دیا ہوئے اور اس کی ڈانڈیاں اتار کے تو لیدہ لیدہ کاری ہوں ریڈالی بھی لے کے ہوں پھر یہ چیلی پاڈی بھی لے کے ہیں ہوں یہ والی بھی لے کے ہیں ہوں پھر یہ والی لے کے ہیں ہوں چیز میں جو بنتی ہیں بہت ٹیسٹی بنتی ہیں تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سموسوں کے پٹیاں بنا رہی ہوں تو یہاں پر جو میں نے بنا کر رکھی اس کے اوپر میں نے یہ چھوٹا سا نا ٹاول جو ہے جو یوزد ہے اپنے اس میں تو وہ میں نے اس کے اوپر دے دیا تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو تو ایسے اپنی ساری وہ پٹیاں میں بنا لوں گی تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہیٹ سیکھ لگواؤں گی یہ دیکھیں بس اس کو سلو سلو اتنی بس میں نے آگ رکھی ہوئی ہے جو آرام سے اوپر سے یہ جو ہے نا روٹی اتر جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ دیکھیں چھوٹے جو سموس ہیں ہم کی کٹنگ کی ہے پھر جتنا ایسی لی بچے بھی یہ کہ جو کھانا ہوں کھا لیں زیادہ بڑے ببنا ہو نا تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں آدھا ادھا تھوڑا سا کھا لیا پھر چھوڑ دیتے ہیں میں نے اسی لیے تھوڑے سے چھوٹی بنا رہی ہے یہ دیکھیں کتنے پیار امرشل ہے کتنے کیوٹ ہون ہے تو چلیں یہاں پر میرے پاس ایک کلو بیسن ہے جس کو میں نے چھان کے تو اس میں جار میں ڈالا ہوا تھا اس کو نکالتے ہیں تو اس میں میں اپنے مسائلے جو آنا وہ مکس کر کے رکھوں گی کیونکہ روزہات ہے بندہ پھر ٹرائی بھی نہیں کر سکتا چیک بھی نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے ناردنہ بچوں کو اتنا پسند نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالنے لگی یہ تقریباً ڈیٹھ چمچ کے قریب ہے ناردنہ سکا ہوا اور ساتھ میں یہ دیکھیں دو بڑے چمچ جو ہیں نمک کے ہیں ہر کسی کا نمک کا اپنا حساب ہوتا ہے لیکن میرا نمک تھوڑا تیز ہے تو اس لئے میں نے اس کے دو بڑے چمچ جو ہیں نمک کے لئے ہیں اور تین بھر کے میں نے رڈ چھلی پوڑر لیا ہے سوکی میتھی لیا ہے دو چمچ اور ایک چمچ میں نے زیرے کا لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے سوکا دنیا جو میں نے تھوڑا سا دردرہ سا کر لیا ہے تاکہ مو میں بھی نہ آئے اور کھانے میں بھی اچھا لگے تو چلیں یہ ہم اپنے مسائلے جو ہے اس میں مکس کر کے تو اس ہی جاڑ میں میں اس کو ڈال دوں ی اور ساتھ میں وہ جو ہے نا دیکھئے ہیں ہے یہ بنے بنائیں اس کو میں فرائی نہیں کروں گی اس کو میں مییکو میں جو회وں وکروں گی ہو جاتے مری بھی کر لیتی ہی دیکھتی اور میںنے کر لیتی اور چلو اس کو اس کو جو نا مکس کر کے اس میں ڈال کے پھر گوگپوں کو آپ کے ساتھ شیر کرتی ہوں تو منش اللہ کافی کام جو آپ کے ساتھ مجوا نو ج Process mayании اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ ایسے تھوڑا سا لے کے نا بے سا اس کو تھوڑا سا موں سے ٹھیک کرنا ہاں ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے میرا کیونکہ آپ کو پتا ہری میرا چوارہ بھی اس میں پڑھتی ہے تو اگر نمک آپ کو کم یا زیادہ کرنا ہو تو وہ آپ کر لیں میں نے اپنے حساب سے ایک کلو میں نہ بیلکل پرفیکٹ ڈال ہے نمک اور میرچ تو چلیں یہ ہمارا میکس ہو گیا تو اب ہم اس کو جھاڑ میں ڈال لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے گولگو پہ کر کے دکھاتی میں آپ کو آپ کو پتا ہے روزہ تک کہ بندہ رام سکون سے اپنا ہر چیز بنیوں نکالے تو کر لیتا ہے افتاری کا انتظام تو چلیں اس کو جھاڑ میں ڈال کے پھر میں آپ کو گولگو پھکا بتاتی ہوں یہاں پہ ہم اپنا جو گولگو پہ پہلے میں آپ کو ایک رکھے اس میں کر کے دکھاؤں بسم اللہ ابھی کھول جائے گا اتنے پیارے وہ کھول جاتے ہیں نائی وہ کہتے ہیں نائی وہ کہتے ہیں نائی بھی رہتے ہیں پھر اسے کھانے میں اور اسے اور آئی لی بھی نہیں ہوتے ہیں ہاں ملشا اللہ یہ دیکھیں ملشا اللہ کس قدر کھولا ہے تو باقی بھی ہم جو نا ایسے اپنے رکھ کے نا تو کر لیتے ہیں دیکھیں جی گولگو پہ کتنے پیارے بنے ٹھیک ہے میکرو میں آپ یہ نہیں ہے کہ سارے رکھے بھائی چلا دے ہو تو بعد چھکوے کھتوے چکالے ککڑ بنے ہم سڑ کے یہ کہ پاس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ اس کو جب وہ بائٹ سے نظر آتا ہے کہ پھول گیا تو اس کو پھر نکال لو کیونکہ یہ ایسی بھی بڑھا رہتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے سمو سے جو نا فریز کر کے تو پھر اس میں میں نے زیپ لوگ بیک جو نا اس میں ڈال دی ہیں چٹنیاں بھی میری تیار ہو گئی ہیں پھر وائٹ چنے کالے چنے مطلب ساری تیاری ہوگی بس دو تین چیزیں رہتی ہیں جو میں نے اور بنانی جیسے کہ پراتھی ہوگئے اور ساتھ میں وہ جیسے چکن ٹکے کا مسالہ یہ وہ سارا لگا کے رکھنے بس یہ رہ گئے چکن بھی دو کے رکھ دی ہے میں نے مٹھا نوغیرہ سارا کچھ تیاری کر کے رکھ لی تو یہ تھی میری رمضان کی تیاری تو مید کرتی ہوں آپ کو بہت سانی کی جو میرے چینل کے نام مجھے سبسکرائب کریں بے لیکن تو بٹن دبائیں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اپنی لائیب میں کچھ اور باد رکھیں اللہ حافظ اس کا بہت فائدہ یہ آپ نے ضرور بنانا ہے اللہ حافظ